اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان ممتاز جمالی اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج دعا زہرہ کیس میں کچھ بڑی ڈیولیمنٹس سامنے آئی ہیں اور کچھ پنجاب سے کچھ سندھ سے یعنی کچھ لاہور سے اور کچھ کراٹی سے جو اہم اور بڑی اچھی ڈیولیمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں ہم نے ریپورٹ کیا کہ آج تفتیشی افسر کو تبدیل کیا گیا تھا دل کے تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ڈسٹرک انسیشن جج کی عدالت میں تفتیشی افسر تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ڈسٹرک انسیشن کی عدالت میں اور ساتھ ساتھ لاہور کی ہائی کورٹ میں بلکہ لاہور سے ایک بڑی ڈیولیمنٹس سامنے یہ آئی ہے کہ دعا زہرہ کو عبدار الامان منتقل کر دیا گیا ہے اور اس بات کی اوفیشل نے بھی تصدیق کر دی ہے تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں کہ تھوڑا سمرائز کرتے ہیں آج دونوں ڈیولیمنٹس میں ایک تو یہ کہ جی بہدی کاظمی نے جو درخواہ دائر کی تھی ڈیو سپی شوکت شہانی کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے کیس سے تو وہ اس کیس اپنے اس مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں اور عدالت نے ان کی درخواہ منظور کرتے ہوئے تفتیشی افسر شوکت شہانی کو تبدیل کر کے کسی قابل افسر کو تائنات کرنے کا حکم دیا ہے اور دعالت نے ایڈیشنل آئی جی کو باقاعدہ طور پر جو ہے اور اس اس پی انویسٹیگوشن کو باقاعدہ طور پر ایک اماد بھی جاری ہیں کہ اس کیس میں کسی قابل افسر کو تائنات کیا جائے دوسری ڈیولیمنٹس جو یہ ہوئی ہے کہ دعا زہرہ باقاعدہ طور پر دارال امان بھیجا گیا ہے اب کل کیس لگا ہوا ہے جیوڈیشیل میجسٹریٹر کی آفتاب آمند بگیو کی عدالت میں اب اس کیس میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں جو ہے آم آپ کو آج بتائیں گے دیکھیں جی میں کوٹ رپورٹر ہوں تو میری نظریں زیادہ تر کوٹس میں ہوتی ہیں کوٹس کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں میں وہ رپورٹ کرتا ہوں اور بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت ایکسپیرنس میں رکھتا ہوں کل جو اس کیس کی جو اہم سماعت ہونے جا رہی ہے ایک تو یہ کہ عدالت نے بیس تاریخ تک جو ہے مولد دی تھی تفتیش افسر کو کہ آپ اس کیس میں جو ہے زمنی چالان بھی عدالت میں جمع کرائیں اور تمام پروگریس رپورٹ جو ہے عدالت میں جمع کرائیں اب پولیس نے جو گزشتہ سماعت پر ایڈیشنل ڈسٹک انٹسیشن جج کی عدالت میں جو پروگریس رپورٹ عدالت میں جمع کرائی تھی جس میں انہوں نے تیم تیس ملزمان کو نومینیٹ کیا تھا اور ظہیر سمیت دیگر ملزمان کو عدم گرفتار ظاہر کیا جس میں آٹھ خواتین بھی شامل ہیں ان کی گرفتاری سے متعلق رپورٹ عدالت میں لازمی پیش کرنی ہے تفتیش افسر کو یہ نہیں ہے کہ نہیں پیش کرنی لازمی پیش کرنی ہے چونکہ عدالت کا سوال تو بنتا ہی بنتا ہے لیکن مدعی کا وقیل یہ ضرور سوال عدالت میں اٹھائے گا یعنی کہ جبران ناصر تو یہ سوال اٹھائے گا کہ کیا بنا ان عدم گرفتار ملزمان کا کیا بنا زہیر کا کیا بنا دعا زہرہ کا زہیر نے کیونکہ حفاظی زمانت حاصل کر لی ہے لاہور ہائی کورٹ سے اور کل ممکنہ طور پر جو ہے وہ بھی سیجی کورٹ میں آئیں گے اور انٹیرم بیل کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے کیونکہ اگر وہ بائیس تاریخ تک انٹیرم بیل نہیں لیتے تو ان کی جو مدت ہے حفاظی زمانت کی وہ ختم ہوگی اور زہیر ایک بار پہلے بھی ایسا کر چکے ہیں جب لاہور ہائی کورٹ نے ان کی حفاظی زمانت منظور کی تھی چودہ جولائے تک لیکن وہ چودہ جولائے تک کسی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے صرف اس خوش فہمی میں رہتے ہوئے کہ پولیس ان کو گرفتار نہیں کرے گی اور رپورٹ میں کہیں پر اس کا نام نہیں آئے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ پولیس نے ان کو نہ صرف نومینیٹ کیا آدم گرفتار ظاہر کیا بلکہ پولیس نے گرفتاری کے لیے پجاب اچھا بے بھی مارے تھے لیکن وہ زمانت لینے میں کامیاب ہو گئے اور گرفتاری سے بجنے میں کامیاب ہو گئے اب تو کل جو ہے وہ زہیر بھی ممکن طور پر آئے گا اور ان کے وکیل جو ہے وہ لاسٹ ہیرنگ میں پیش ہوئے تھے اور انہوں نے عدالت سے بلکہ عدالت میں دلائل دینے شروع ہی کیے تھے چالان منظور اور مسترد کرنے سے متعلق لیکن عدالت نے کہا کہ پہلے پولیس جو ہے اپنا چالان جمع کرے اس کے بعد جو ہے آپ اس میں دلائل دے سکتے ہیں جس پر وکیل نے کہا کہ جی بلکل پہلے پولیس اپنا چالان جمع کرائے جو مرضی ہے دفاعت دائر کرے اس کے بعد جو ہے ہم چالان پر دلائل دیں گے اس پر جو ہے جبران ناصر نے بھی بڑے زبردست دلائل دیئے جبران ناصر نے بڑے قانونی دلائل دیئے تھے اور اس کے بعد پھر لڑکی بتاتی ہے یا اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ نکاح خان کے سامنے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے عمر جو ہے اٹھارہ سال ہے تو نکاح خان یا گواہ جو بھی آتے ہیں وہ اسی طرح نکاح پڑھا رہیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں نکاح نامے کے اوپر کہ بچی کی عمر اٹھارہ سال ہے اور نکاح پڑھا رہے ہیں جو کہ جائز ہے لیکن عدالت نے اب جو عدالت کا مطن ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جس میں انہوں نے اپنے تین صفات پر مجتمع حکم نام ہے اس میں کہا ہے کہ نکاح کے وقت عمر کے تعیون کے لیے دساویزات کی تصدیق یہ عدالت نے اس بات کو دور دیا ہے کہ تصدیق جو ضروری ہے نکاح کے وقت نادرہ اس کے علاوہ دیگر جو مصدقہ دساویزات ہیں ان کی مجودگی بھی ضروری ہے عدالت نے کہا ہے کہ میڈیکل بورڈ کے لیکن جبران ناصر کا یہی مطالبہ ہے کہ کم سے کم تین سو چو سٹھ سیکشن لگایا جائے اور ساتی ساتھ تین سو پینسٹھ اے یہ لگایا سزا کا جو طریقے کار ہے یا سزا ہیں وہ زیادہ ہیں جرمانہ ہیں وہ زیادہ ہیں کم نہیں ہیں اس لیے وہ جاتے ہیں کہ ایک ہینئس کرائے میں یہ ملوث ہے ملزم ذہیر تو ہینئس کرائے میں سزا بھی ان کو کڑی سی کڑی ملنے چاہے کیونکہ ایک مثال بن جائے تمام ان لوگوں کے لیے تمام ان ماں باپ کے لیے تمام ان لڑکیوں اور بیٹیوں کے لیے کہ اگر کوئی کسی کی بیٹی کو یوں اگوا کرے تو پہلے دس بار سوچے یا کوئی ملزم اگر کسی کی بیٹی کو یا کسی کی عزت کو یوں داگدار کرے تو پہلے دس بار سوچے یہ کہنا ہے مدعی کا تو اب کل کیس کا اہم دن ہے اور میں یہ سمجھنا ہوں کہ جس طرح دو تین دن کے اندر جو بڑی اچھی ڈیولیمنٹس ہوتی سامنے آ رہی ہیں تو کل کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کی دن میں بھی کچھ بڑی اہم ڈیولیمنٹس سامنے آنے جا رہی ہیں کچھ ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے اور ذرائع اس بات پر تصریح کر رہے ہیں کہ گرفتاری سے متعلق جو ہے رپورٹ عدالت میں جمع کی جائے گی کہ کتنے ملزمان کو حراست میں انہوں نے لیا تھا چونکہ یہ کانونی ماملہ ہوتا ہے اگر کوئی ملزم پنجاب سے گرفتار ہوتا ہے بلستان سے گرفتار ہوتا ہے کیپیکی سے گرفتار ہوتا ہے تو پہلے ان کا رہداری وہاں پر ریمان لیا جاتا ہے رہداری ریمان ملزمان کے بعد دو دن کی رہداری ریمان دے دیتی ہے ملزمان کی تو دو دن کے اندر ان کو ٹرائل کوٹ میں پیش کرنا ہے ملزمان کو پیش کرنا ہے لیکن دو سے ایک دن لگتا ہے رہداری ریمان پر چونکہ پنجاب اور سندھ میں جو اگر زمینی راستہ دیکھا جائے چونکہ پولیس کے پاس جہازوں کے ٹکٹ نہیں ہوتی تو وہ اپنی موبائل پہ جاتے ہیں اپنی موبائل پہ آتے ہیں پولیس موبائل کا جو راستہ ہے تو طویل پڑتا ہے ان کو گاریاں پرانی ہیں تو میرے خیال میں دو دن کا رہداری ریمان لیا جائے گا تو رہداری ریمان لے کر بعد میں تمام ملزمان کو یہاں پر پیش کیا جائے گا اب دس ملزمان کی جو اطلاع مل رہی ہیں حراست مل رہی ہیں لیکن ابھی تک اطلاع یہ ہیں کہ ان کے نام کون ہے کیا ہے انویسٹیگیشن میں انہوں نے کیا اطلافات کیا ہیں انکشاف کیا ہیں وہ تمام چیزیں جو ہے آفیشلی طور پر سامنے نہیں آئی ہیں لیکن آنافیشلی جو ہے بہت سے چیزیں وائرل ہو رہی ہیں تو ہماری کوششی ہوتی ہے کہ جو آنافیشل چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم ریپورٹ نہیں کرتے ہیں اس لیے بھی ریپورٹ نہیں کرتے ہیں یہ کیس طورہ سینسیٹیو ہے اور سینسیٹیو کیس میں ہم بھی بڑے حساس ہو کر چلتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کی دلازاری نہ ہو کوئی مس ریپورٹ نہ ہو کہ کسی فرق کی دلازاری ہو اس سے اچھا اب لیہے تھے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آقل ڈی ایس پی شاکر شہانی وہ ہی وہی عدالت میں پیش ہوں گے دیکھیں اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ عدالت نے حکم تو دے دیا اگر رات و رات جو ہے اے آئی جی یا ایس ایس پی انویسٹیوگیشن کوئی نیا تفتیشی افسر تائنات کرتے ہیں تو اس متعلق بھی ریپورٹ جو ہے کل عدالت میں جمع ہوگی ورنہ کل میرے خیال میں وہی پرانے تفتیشی افسر جمع ہوں گے اور بولیں گے کہ جی مجھے جو ہے عدالت کے جانب سے حکم آیا ہے اب میں اس کیس کا جو مزید حصہ نہیں ہوں یا میں اس تفتیش کا مزید حصہ نہیں ہوں یہ ریپورٹ بھی جو ہے عدالت میں جمع ہوں گی تو دیکھنا ہے کہ کل میردی صاحب کے لئے مزید کتنی خوشخبریاں سامنے آتی ہیں مزید کتنی گرفتاریاں عدالت میں ظاہر کی جاتی ہیں کہ کل کے دن ظاہیر بھی اسی ٹرائل کورٹ میں پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے چونکہ ہماری یہ اطلاع ہے کہ کل وہ عدالت میں لازمی پیش ہوں گے یا تو وہ اپنے انٹیگرم بیل لیں گے یا داریک جو ہے پہلے ٹرائل کورٹ میں پیش ہوں گے کیونکہ ان کے پاس بائیس جولائے تک مولت ہے بائیس جولائے تک ان کو پولیس اس کیس میں جو ہے گرفتار نہیں کر سکتی عدالتی حکم ہے لیکن بائیس کے بعد پولیس کو اختیار ہوں گے کہ وہ اس کیس میں ملزم کو گرفتار کریں لیکن اسی کیس میں میں ایک بار پھر ریپیٹ کروں کہ ظاہیر نے ایک اپنی جو پہلے حفاظ زبان لی تھی اس میں انہوں نے انڈیرم بیل یہاں سے کراچی سے نہیں لی تھی آج شروع سے صبح سے میں شام تک وہیں پر تھا لیکن مجھے کہیں پر کوئی ایسی چیز کوٹ میں نظر نہیں آئی کہ ذہین بیل کے لیے اپلائے کیا ہو یا ذہین بیل کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہو تو کل کا دن دوستو لازمی ایک اہم دن ہے اس کیس میں اور ہم کل سٹی کوٹ جائیں گے اور جیسے ہم ہماری کوشش رہی ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر گراؤنڈ میں پہنچ کر اور کوٹ کے اندر دیکھ تمام چیزیں ریکارڈ کر کر اور نوٹ کر کے پھر ہی وہی چیز آپ کو شیئر کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں ورنہ سنی سنائی باتوں پر ہم جو ہے بھرسہ نہیں کرتے چونکہ ہم میری اپنی ذاتی یہ رائے ہے کہ بھلے میری ویورس کم ہوں بھلے میرے سبسکرائبر کم ہوں یا بھلے مجھے لائک کم ملیں لیکن جو چیز جس کی مجھے آفیشل ذرائع جس بات کی تصدیق کرتے ہوں یا جو چیز میں نے خود دیکھی ہو یا جو چیز میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں جن چیز کی یا جن خبر کی میرے پاس ڈاکیومنٹس دستاویزات ہوں میں وہی خبر رپورٹ کرتا ہوں شروع سے لے کر اب تک آہاں البتہ موقف سب کے چلاتے ہم لیکن میرا شروع دن سے اپنے چینل میں یہ اصول آئے تو کل بھی ہم یہی کوشش کریں گے کہ عدالت میں کیا ہوتا ہے تفتیشی افسر اپنا کیا بیان دیتا ہے جو ڈسٹرک پبلک پرازوگوٹ عدالت میں کیا دلائل دیتے ہیں جبران ناصر کی جانب سے کیا دلائل دے جاتے ہیں مہدی کازمی کی جانب سے کیا موقف اقتیار کیا جاتا ہے عدالت سے کیا صدا کی جاتی ہے وہ تمام تفصیلات سے بھی کل ہم آپ کو آگا کریں گے تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسرائپ کریں اور کوئی بھی اگر ذہن میں آپ کو کوئی سوال ہو کوئی کنفیوزن ہو تو ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور جو ہے وہ لیکن تاکہ ہم ان کے سوال آتے ہیں تو خود دیں یا جبران ناصر سے یا مہدی کازمی سے ان کے جوابات آپ کو لے کر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کریں بہت شکریہ